سشمتہ سین ایک ایسا نام جس نے نبے کے دشک میں بھارت کو پورے وشو میں گوروان ویت کہہ روایا تھا اور اب پشلے کچھ گھنٹوں سے سشمتہ سین کا نام انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سج کیا جا رہا ہے کارن بتانے کی ضرورت نہیں ہے فیلحال ہم آپ کو ان کی زندگی سے جڑی کچھ خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں سشمتہ کا جنب انیس نومبر انیس سو پہ چھتر کو بنگالی وید دی فیملی میں ہوا ہیدر آباد میں جنبی سشمتہ سین کے پیتا سبیر سین انڈین ائر فورس میں ونگ کمانڈر تھے اور ماں شبرہ سین جویلری ڈیزائنر تھیں شروعاتی پڑھائی ہیدر آباد میں ہی ہوئی پھر نئی دلی کے ائر فورس گولڈ جبلی انسٹیوٹ سے گریجویشن کیا اس دوران ہی سشمتہ سین موڈلنگ سے جڑ گئیں 1994 میں موڈلنگ کے ساتھ سشمتہ سین نے بیوٹی کانٹسٹ میں بھاگ لیا اس کانٹسٹ میں ایشوریہ رائے بھی تھی لیکن میس انڈیا کا خطاب جیتا سشمتہ نے ایشوریہ تب کچھ پوائنٹ سے ہار گئی تھی لیکن اسی سال انہوں نے میس ورلڈ کا خطاب جیتا جب سشمتہ میس یونیورس بنی تھی اس وقت ایشوریہ رائے میس ورلڈ بنی تھی کچھ رپورٹس میں کہا گیا کہ سشمتہ سین میس انڈیا کے اس کامپیٹیشن میں اترنا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہاں ایشوریہ ایک مجبوط دعوے دار مانی جا رہی تھی اور سشمتہ کو انڈرڈاک کہا جا رہا تھا پھر بھی کچھ لوگوں نے زور دیا اور سشمتہ نے ایشوریہ کو بچھارتے ہوئے میس انڈیا کے گراؤن پر اپنا قبضہ جمع لیا 1994 میں جب سشمتہ نے میس یونیورس کا خطاب جیتا تو ان کے سامنے فلم آفرز کی لائن لگ گئی بڑے بڑے ڈریکٹر پریڈیوسرز سشمتہ سین کو اپنی فلم سے ڈیبیو کرانا چاہتے تھے تب سشمتہ نے اس سمیق سب سے سفل ڈریکٹرز میں سے ایک مہیش بھٹ کی فلم سائن کی فلم کا نام تھا دس تک یہ ایک بیوٹی کوین کے سر پھرے آشک کی کہانی تھی یہیں سے سشمتہ کا فلمی سفر نامہ شروع ہوا سشمتہ سین نے 24 سال کے عمر میں پہلی بیٹی رینی کو گود لیا حالانکہ یہ کافی حمد بھرا فیصلہ تھا کیونکہ تب سشمتہ خود کو بالی وڈ میں اسٹیبلش کرنے کی کوششوں میں تھی کچھ ہٹ اور کچھ فلاف فلمیں ان کے خاتے میں تھیں کچھ ایسی فلمیں بھی جن میں سے ایک سے زیادہ ہیروائنس تھیں ان سب کے بیچ سشمتہ سین نے رینی کو گود لے لیا اور اس کے لیے ایک لمبی لڑائی بھی لڑی اس کے بعد دوسری بیٹی علیشہ کو اس کے قریب دس سال بعد گود لیا فلموں کے ساتھ ہی سشمتہ سین کی افیرز کا سلسلہ بھی شروع ہوا پہلی فلم دستک میں رائٹر ڈریکٹر وکرم بھٹ سے لے کر موڈل رومن شال تک سشمتہ کے کئی لوگوں سے رشتے رہے ہیں خود سشمتہ نے ایک انٹیویو میں قبول کیا کہ تین بار وہ اپنے رشتوں میں شادی تک پہنچنے والی تھی لیکن کسی کارن بات نہیں بن سکی سشمتہ کی آخری فلم 2010 میں آئی دولہاں مل گیا تھی اس کے بعد سشمتہ نے فلموں سے ایک طرح سے دوری بنا لی تھی اپنا زیادہ سمیں وہ بیٹھیوں کو دے رہی تھی اس کے بعد 2020 میں آئی ویب سیریز آریا سے سشمتہ نے ایکٹنگ کی دنیا میں واپسی کی 2021 میں اس ویب سیریز کا دوسرا سیزن آریا ٹو بھی آ چکا ہے اور اب جب سے کل رات یہ خبر آئی ہے کہ سشمتہ سین سے للت موڈی شادی کرنے والے ہیں تب سے ہر کوئی حیران ہے اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ پر سرچ کیا جا رہا ہے